موسیقی موسیقی آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیئر 26 نومبر 2001 کو ممبئی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم کو باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگے اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی دیکھیں گے فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتور ایک جو نیلمبیت پولیس ارکاری ہے کے خلاب نام سپنا کی ساتھ پریمیکہ سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگنے میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجا اس کا سپنا کا ہی ساتھ دیتی ہے اسی کشن پوجا چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے اور اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سے سپنا کا بھائی اتیدھی کرو دیت ہو جاتا ہے جو چندر کے پرتید کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوثر پر اسے گرابتار کرنا چاہتا ہے پوجا ایک بڑے گھر میں اپنے اپری یا ماتا پیتا کی ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے ماتا پیتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہاں بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجا چندر کو فون کر کے گمنام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے خود کو ڈریم گرل کہتی ہے اور اس کے ساتھ فلٹ کرتی ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے یہ جاننے کے لئے اس تک ہو جاتا ہے کہ وہاں کون ہیں چندر کے پیتا ایک وکیل ہے اور اپنے اکلوتی بیٹے سے کافی پیار بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں کیول دو ہی لوگ رہتے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں اس لئے ان کا رشتہ واسطہ میں اچھا ہے چندر کے پیتا نے اسے چندر نام سے ایک انیوکتی سے شادی کرنے کے لئے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا ہے کہ ڈریم گرل کون ہے چندر کو پتا چل گیا کہ ڈریم گرل پوجا ہے تو وہاں خوش ہو گیا تب ہی وہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب پوجا کے ماتا پتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے ہیں تو اسے سوکار نہیں کرتے اور پوجا کو کسی اور سے سگاہی کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی ویعوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہاں اس کے پتا سے بات کرنا تتھا اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ دربیہ بھار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شادیرک حملہ بھی کر دیتے ہیں جس کے قارن پوجا کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجا اور چندر کے بیچ دھیرے دھیرے کر کے غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانے دی گئی تھی یہاں فلم کلابی فلم کے اوپر کہانے آتا ہی تھے اس کا اتپادن انیل شرمانی کیا ہے اس کا چھانکن حرمیت سیہے کے دورہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے سانکلا کے دورہ سمپادن کیا گیا تھا اس کے گیت سنگیت سنجے درشن نے دیئے ہیں اس فلم کی اتپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دورہ اسے ویتریت کیا گیا لیلیس کے داری 26 جنواری 2001 ہوگی اس فلم کی کل امبائی 160 منٹ سے ادھیک ہونے والی ہے دیشیس کا بھارت ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے اپنا 9 کروڑ روپے رکھا تھا وقس آفیس کے انصار اس نے کل لاکر 18.7 کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن اندرہ کمار کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم عاشق کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمئر 26 نومبر 2001 کو ممبائی میں کیا گیا تھا عاشق اس فلم کو باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی دیکھیں گے فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتھور ایک جو نیلمبید پولیس ارکاری ہے کے خلاب نام سپنا کی ساتھ پریمیکہ سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگنے میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجا اس کا سپنا کا ہی ساتھ دیتی ہے اس اکشن پوجا چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے اور اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سے سپنا کا بھائی اتیدھی کرو دیت ہو جاتا ہے جو چندر کے پرتید کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوثر پر اسے گرابتار کرنا چاہتا ہے پوجا ایک بڑے گھر میں اپنے اپری یہ ماتا پیتا کی ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے ماتا پیتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجا چندر کو فون کر کے گمنام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے خود کو ڈریم گرل کہتی ہے اور اس کے ساتھ فلٹ کرتی ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے یہ جاننے کے لیے استخد ہو جاتا ہے کہ وہ کون ہیں چندر کے پتا ایک وکیل ہے اور اپنے اکلوتی بیٹے سے کافی پیار بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں کیول دو ہی لوگ رہتے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں اس لئے ان کا رشتہ واسطہ میں اچھا ہے چندر کے پتا نے اسے چندر نام سے ایک انیویکتی سے شادی کرنے کے لیے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا ہے کہ ڈریم گرل کون ہے چندر کو پتا چل گیا کہ ڈریم گرل پوجا ہے تو وہ خوش ہو گیا تب ہی وہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب پوجا کے ماتا پتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے ہیں تو اسے سوکار نہیں کرتے اور پوجا کو کسی اور سے سگائی کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی ویوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہ اس کے پتا سے بات کرنا تتھا اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ دربیہ بھار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شادرک حملہ بھی کر دیتے ہیں جس کے قارن پوجا کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجا اور چندر کے بیچ دھیرے دھیرے کر کے غلط فیمیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانے دی گئی تھی یہ فلم کلابی فلم کے اوپر کہانے آدھا ہی تھے اس کا اتپادن انیل شرما نے کیا ہے اس کا چھانکن حرمیت سیہ کے دورہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے سانکلا کے دورہ سمپادن کیا گیا تھا اس کے گیت سنگیت سنجید درشہ نے دیئے ہیں اس فلم کی اتپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دورہ اسے وطریس کیا گیا ریلیس کے داری 26 جنواری 2001 ہوگی اس فلم کی کل امبائی 160 منٹ سے ادھیک ہونے والی ہے دیشت کا بھارت ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے اپنا 9 کروڑ روپے رکھا تھا وقس آفیس کے انصال اس نے کل لاکر 80.7 کروڑ سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نیردیشن اندر کمار کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیئر 26 نومبر 2001 کو ممبائی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم پر باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگے اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی دیکھیں گے فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتھوز ایک جو نیلمبیت پولیس ارکاری ہے کہ خلاب نام سپنا کی ساتھ پریمیکہ سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگنے میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجا اس کا سپنا کا ہی ساتھ دیتی ہے اسی کشن پوجا چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے اور اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سے سپنا کا بھائی اتیدھی کرو دیت ہو جاتا ہے جو چندر کے پرتید کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گرابتار کرنا چاہتا ہے پوجا ایک بڑے گھر میں اپنے اپری یا ماتا پیتا کی ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے ماتا پیتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجا چندر کو فون کر کے گمنام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے خود کو ڈریم کرل کہتی ہے اور اس کے ساتھ فلٹ کرتی ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے یہ جاننے کے لئے اس تو ہو جاتا ہے کہ وہ کون ہیں چندر کے پتا ایک وکیل ہے اور اپنے اکلوتی بیٹے سے کافی پیار بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں کیول دو ہی لوگ رہتے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں اس لئے ان کا رشتہ واسطوں میں اچھا ہے چندر کی پتا نے اسے چندر نام سے ایک انیویکتی سے شادی کرنے کے لئے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا ہے کہ ڈریم گل کون ہے چندر کو پتا چل گیا کہ ڈریم گل پوجا ہے تو وہ خوش ہو گیا تب ہی وہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب پوجا کی ماتا پتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے ہیں تو اسے سوکار نہیں کرتے اور پوجا کو کسی اور سے سگاہی کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی ویوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہ اس کے پتا سے بات کرنا تتھا اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ دربیہ بھار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شادرک حملہ بھی کر دیتے ہیں جس کے قارن پوجا کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجا اور چندر کے بیچ دیرے دیرے کر کے غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانے دی گئی تھی یہاں فلم کلابی فلم کے اوپر کہانے آدھا ہی تھے اس کا اوتپادن انیل شرما نے کیا ہے اس کا چھانکن حرمیت سینہ کے دورہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے سانکلا کے دورہ سمپادن کیا گیا تھا اس کے گیت سنگیت سنجے درشن نے دیئے ہیں اس فلم کی اوتپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دورہ اسے وطریس کیا گیا ریلیس کے داری 26 جنواری 2001 ہوگی اس فلم کی کل امبائی 160 منٹ سے ادھیک ہونے والی ہے دیشز کا بھارت ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے اپنا 9 کروڑ روپے رکھا تھا وقس آفیس کے انصال اس نے کل علاقہ 18.7 کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن اندرہ کمار کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیر 26 نومبر 2001 کو ممبائی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم پر باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی دیکھیں گے فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتھور ایک جو نیلمبیت پولیس ارکاری ہے کے خلاب نام سپنا کی ساتھ پریمیکہ سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگنے میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجہ اس کا سپنا کا ہی ساتھ دیتی ہے اسی کشن پوجہ چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے اور اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سے سپنا کا بھائی اتدھیک کرو دیت ہو جاتا ہے جو چندر کے پرتی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوثر پر اسے گرابتار کرنا چاہتا ہے پوجہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری یا ماتا پیتا کے ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے ماتا پیتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہاں بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجہ چندر کو فون کر کے گمنام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے خود کو ڈریم گل کہتی ہے اور اس کے ساتھ فلٹ کرتی ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے یہ جاننے کے لئے استخد ہو جاتا ہے کہ وہاں کون ہیں چندر کے پتا ایک وکیل ہے اور اپنے اکلوتی بیٹے سے کافی پیار بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں کیول دو ہی لوگ رہتے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں اس لئے ان کا رشتہ واسطہ میں اچھا ہے چندر کے پتا نے اسے چندر نام سے ایک انیویکتی سے شادی کرنے کے لئے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا ہے کہ ڈریم گل کون ہے چندر کو پتا چل گیا کہ ڈریم گل پوجہ ہے تو وہاں خوش ہو گیا تب ہی وہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب پوجہ کی ماتا پتا ان کے رشتے کے بعد میں پتا چلاتے ہیں تو اسے سوکار نہیں کرتے اور پوجہ کو کسی اور سے سگائی کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی بیوستہ کے بعد میں پتا چلتا ہے اور وہاں اس کے پتا سے بات کرنا تتھا اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ دربیہ بھار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شادرک حملہ بھی کر دیتے ہیں جس کے قارن پوجہ کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجہ اور چندر کے بیچ دھیرے دھیرے کر کے غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانے دی گئی تھی یہ فلم کلابی فلم کے اوپر کہانے آدھاری تھے اس کا اوتپادن انیل شرما نے کیا ہے اس کا چھانکن حرمیت سیہے کے دورہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے سانکلا کے دورہ سمپادن کیا گیا تھا اس کے گیت سنگیت سنجے درشن نے دیئے ہیں اس فلم کی اوتپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دورہ اسے وطریت کیا گیا ریلیس کے داری 26 جنواری 2001 ہوگی اس فلم کی کل امبائی 160 منٹ سے ادھیک ہونے والی ہے دیشت کا بھارت ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے اپنا 9 کروڑ روپے رکھا تھا وقس آفیس کے انصار اس نے کل لاکر 18.7 کروڑ سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن اندرہ کمار کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسک باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیئر 26 نومبر 2001 کو ممبائی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم کو باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی دیکھیں گے فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتور ایک جو نیلمبیت پولیس ارکاری ہے کہ خلاب نام سپنا کی ساتھ پریمیکہ سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگنے میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجہ اس کا سپنا کا ہی ساتھ دیتی ہے اسی کشن پوجہ چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے اور اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سے سپنا کا بھائی اتیدھی کرو دیت ہو جاتا ہے جو چندر کے پرتید کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گرابتار کرنا چاہتا ہے پوجہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری یا ماتا پتا کی ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے ماتا پتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہاں بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجہ چندر کو فون کر کے گمنام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے خود کو ڈریم کرل کہتی ہے اور اس کے ساتھ فلٹ کرتی ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے یہ جاننے کے لئے اس تو خوش ہو جاتا ہے کہ وہاں کون ہیں چندر کے پتا ایک وکیل ہے اور اپنے اکلوتی بیٹے سے کافی پیار بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں کیول دو ہی لوگ رہتے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں اس لئے ان کا رشتہ واسطہ میں اچھا ہے چندر کے پتا نے اسے چندر نام سے ایک انیویکتی سے شادی کرنے کے لئے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا ہے کہ ڈریم گل کون ہے چندر کو پتا چل گیا کہ ڈریم گل پوجہ ہے تو وہاں خوش ہو گیا تب ہی وہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب پوجہ کے ماتا پتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے ہیں تو اسے سوکار نہیں کرتے اور پوجہ کو کسی اور سے سگائی کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی ویوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہاں اس کے پتا سے بات کرنا تتھا اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ درویہ بھار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شادیرک حملہ بھی کر دیتے ہیں جس کے قارن پوجہ کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجہ اور چندر کے بیچ دھیرے دھیرے کر کے غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانے دی گئی تھی یہ فلم کلابی فلم کے اوپر کہانے آدھا ہی تھے اس کا اوتپادن انیل شرما نے کیا ہے اس کا چھانکن حرمیت سیہے کے دورہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے سانکلا کے دورہ سمپادن کیا گیا تھا اس کے گیت سنگیت سنجے درشن نے دیئے ہیں اس فلم کی اوتپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دورہ اسے ویتریت کیا گیا لیلیس کے داری 26 جنواری 2001 ہوگی اس فلم کی کل امبائی 160 منٹ سے ادھیک ہونے والی ہے دیشت کا بھارت ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے اپنا 9 کروڑ روپے رکھا تھا وقس آفیس کے انصار اس نے کل علاقہ 18.7 کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن اندرہ کمار کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیئر 26 نومبر 2001 کو ممبائی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم کو باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگے اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی دیکھیں گے فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتھور ایک جو نیلمبیت پولیس ارکاری ہے کے خلاب نام سپنا کی ساتھ پریمیکہ سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگنے میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجہ اس کا سپنا کا ہی ساتھ دیتی ہے اس اکشن پوجہ چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے اور اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سے سپنا کا بھائی اتیدھی کرو دیت ہو جاتا ہے جو چندر کے پرتید کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوثر پر اسے گرابتار کرنا چاہتا ہے پوجہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری یا ماتا پیتا کے ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے ماتا پیتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہاں بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجہ چندر کو فون کر کے گمنام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے خود کو ڈریم گرل کہتی ہے اور اس کے ساتھ پلٹ کرتی ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے یہ جاننے کے لئے استخد ہو جاتا ہے کہ وہاں کون ہیں چندر کے پیتا ایک وکیل ہے اور اپنے اکلوتی بیٹے سے کافی پیار بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں کیول دو ہی لوگ رہتے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں اس لئے ان کا رشتہ واسطہ میں اچھا ہے چندر کے پیتا نے اسے چندر نام سے ایک انیوکتی سے شادی کرنے کے لئے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا ہے کہ ڈریم گرل کون ہے چندر کو پتا چل گیا کہ ڈریم گرل پوجہ ہے تو وہاں خوش ہو گیا تب ہی وہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب پوجہ کی ماتا پتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے ہیں تو اسے سوکار نہیں کرتے اور پوجہ کو کسی اور سے سگائی کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی ویوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہاں اس کے پتا سے بات کرنا تتھا اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ دربیہ بھار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شادیرک حملہ بھی کر دیتے ہیں جس کے قارن پوجہ کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجہ اور چندر کے بیچ دھیرے دھیرے کر کے غلط فیمیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانے دی گئی تھی یہ فلم کلابی فلم کے اوپر کہانے آتا ہی تھے اس کا اتپادن انیل شرمانی کیا ہے اس کا چھانکن حرمیت سیہے کے دورہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے سانگلہ کے دورہ سمپادن کیا گیا تھا اس کے گیت سنگیت سنجی درشا نے دیئے ہیں اس فلم کی اوپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دورہ اسے وطریس کیا گیا ریلیس کے داری 26 جنواری 2001 ہوگی اس فلم کی کل امبائی 160 منٹ سے ادھیک ہونے والی ہے دیشت کا بھارت ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے اپنا 9 کروڑ روپے رکھا تھا وقس آفیس کے نصال اس نے کل لاکر 80.7 کروڑ سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نیردیشن اندرہ کمار کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیئر 26 نومبر 2001 کو ممبائی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم پر باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگے اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی دیکھیں گے فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتھوز ایک جو نیلمبیت پولیس ارکاری ہے کہ خلاب نام سپنا کی ساتھ پریمی کا سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگنے میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجا اس کا سپنا کا ہی ساتھ دیتی ہے اسی کشن پوجا چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے اور اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سے سپنا کا بھائی اتیدی کرو دیت ہو جاتا ہے جو چندر کے پرتی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گرابتار کرنا چاہتا ہے پوجا ایک بڑے گھر میں اپنے اپری یا ماتا پیتا کی ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے ماتا پیتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بہس کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجا چندر کو فون کر کے گمنام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے خود کو ڈریم گرل کہتی ہے اور اس کے ساتھ فلٹ کرتی ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے یہ جاننے کے لیے اس تو خو جاتا ہے کہ وہ کون ہیں چندر کے پتا ایک وکیل ہے اور اپنے اکلوتی بیٹے سے کافی پیار بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں کیول دو ہی لوگ رہتے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں اس لئے ان کا رشتہ واسطہ میں اچھا ہے چندر کی پتا نے اسے چندر نام سے ایک انیویکتی سے شادی کرنے کے لیے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا ہے کہ ڈریم گرل کون ہے چندر کو پتا چل گیا کہ ڈریم گرل پوجا ہے تو وہ خوش ہو گیا تب ہی وہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب پوجا کی ماتا پتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے ہیں تو اسے سوکار نہیں کرتے اور پوجا کو کسی اور سے سگاہ کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی ویوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہاں اس کے پتا سے بات کرنا تتھا اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ درویہ بھار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شارعرک حملہ بھی کر دیتے ہیں جس کے قارن پوجا کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجا اور چندر کے بیچ دیرے دیرے کر کے گلت فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانے دی گئی تھی یہاں فلم کلابی فلم کے اوپر کہانے آدھا ہی تھے اس کا اوتپادن انیل شرما نے کیا ہے اس کا چھانکن حرمیت سیہے کے دورہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے سانکلا کے دورہ سمپادن کیا گیا تھا اس کے گیت سنگیت سنجے درشن نے دیئے ہیں اس فلم کی اوتپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دورہ اسے وطریس کیا گیا ریلیس کے داری چھبیس جنواری دوہزار ایک ہوگی اس فلم کی کل لمبائی ایک سو ساٹھ منٹ سے ادھیک ہونے والی ہے دیشت کا بھارت ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے اپنا نو کروڑ روپے رکھا تھا وقس آفیس کے انصال اس نے کل علاقہ 18.7 کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن اندر کمار کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج میں آپ کو دوہزار ایک کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیئر چھبیس نومبر دوہزار ایک کو ممبائی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم پر باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشد بھی کر دیا گیا تھا آگے اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی دیکھیں گے فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتھور ایک جو نیلمبیت پولیس اریکاری ہے کے خلاب نام سپنا کی ساتھ پریمیکہ سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگنے میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجا اس کا سپنا کا ہی ساتھ دیتی ہے موسیقشن پوجا چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے اور اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سے سپنا کا بھائی اتیدی کرو دیت ہو جاتا ہے جو چندر کے پرتید کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوثر پر اسے گرابتار کرنا چاہتا ہے پوجا ایک بڑے گھر میں اپنے اپری یہ ماتا پتا کے ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے ماتا پرتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجا چندر کو فون کر کے گمنام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے خود کو ڈریم گرل کہتی ہے اور اس کے ساتھ پلٹ کرتی ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے یہ جاننے کے لیے اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہاں کون ہیں چندر کے پتا ایک وکیل ہے اور اپنے اکلوتی بیٹے سے کافی پیار بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں کیول دو ہی لوگ رہتے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں اس لئے ان کا رشتہ واسطہ میں اچھا ہے چندر کے پتا نے اسے چندر نام سے ایک انیوکتی سے شادی کرنے کے لیے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا ہے کہ ڈریم گل کون ہے چندر کو پتا چل گیا کہ ڈریم گل پوجہ ہے تو وہاں خوش ہو گیا تب ہی ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب پوجہ کی ماتا پتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے ہیں تو اسے سوکار نہیں کرتے اور پوجہ کو کسی اور سے سگای کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی ویوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہاں اس کے پتا سے بات کرنا تتھا اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ دربیہ بھار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شادیرک حملہ بھی کر دیتے ہیں جس کے قارن پوجہ کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجہ اور چندر کے بیچ دیرے دیرے کر کے غلط فہمیا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانے دی گئی تھی یہ فلم کلابی فلم کے اوپر کہانے آدھا ہی تھے اس کا اوتپادن انیل شرما نے کیا ہے اس کا چھانکن حرمیت سیہے کے دورہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے سانکلا کے دورہ سمپادن کیا گیا تھا اس کے گیت سنگیت سنجے درشن نے دیئے ہیں اس فلم کی اوتپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دورہ اسے وطریس کیا گیا ریلیس کے داری 26 جنواری 2001 ہوگی اس فلم کی کل امبائی 160 منٹ سے ادھیک بنے والی ہے دیشت کا بھارت ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے اپنا نو کروڑ روپے رکھا تھا ورکس آفیس کے انصال اس نے کل علاقہ اٹھرہ پوائنٹ سات کروڑ سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نیردیشن اندر کمار کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیئر 26 نومبر 2001 کو ممبائی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم کو باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگے اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی دیکھیں گے فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتھو ایک جو نیلمبید پولیس اریفاری ہے کے خلاب نام سپنا کی ساتھ پریمی کا سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگنے میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجہ اس کا سپنا کا ہی ساتھ دیتی ہے اسی کشن پوجہ چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے اور اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سے سپنا کا بھائی اتیدی کرو دیت ہو جاتا ہے جو چندر کے پرتید کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گرابتار کرنا چاہتا ہے پوجہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری یا ماتا پیتا کے ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے ماتا پیتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجہ چندر کو فون کر کے گمنام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے خود کو ڈریم گرل کہتی ہے اور اس کے ساتھ فلٹ کرتی ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے یہ جاننے کے لیے اس تو خو جاتا ہے کہ وہ کون ہیں چندر کے پتا ایک وکیل ہے اور اپنے اکلوتی بیٹے سے کافی پیار بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں کیول دو ہی لوگ رہتے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں اس لئے ان کا رشتہ واسطہ میں اچھا ہے چندر کے پتا نے اسے چندر نام سے ایک انیویکتی سے شادی کرنے کے لیے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا ہے کہ ڈریم گرل کون ہے چندر کو پتا چل گیا کہ ڈریم گرل پوجہ ہے تو وہ خوش ہو گیا تب ہی وہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب پوجہ کے ماتا پتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے ہیں تو اسے سوکار نہیں کرتے اور پوجہ کو کسی اور سے سگائی کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی ویوہستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہاں اس کے پتا سے بات کرنا تتھا اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ دورویہ بھار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شادیرک حملہ بھی کر دیتے ہیں جس کے قارن پوجہ کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجہ اور چندر کے بیچ دیرے دیرے کر کے غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانے دی گئی تھی یہ فلم کلابی فلم کے اوپر کہانے آدھا ہی تھے اس کا ادھپادن انیل شرمہ نے کیا ہے اس کا چھانکن حرمیت سینے کے دورہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے سانکلا کے دورہ سمپادن کیا گیا تھا اس کے گیت سنگیت سنجے درشا نے دیئے ہیں اس فلم کی اوپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دورہ اسے وطریس کیا گیا لیلیس کے داری چھبیس جنواری دوہزار ایک ہوگی اس فلم کی کل امبائی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن اندرہ کمار کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج میں آپ کو دوہزار ایک کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیئر چھبیس نومبر دوہزار ایک کو ممبائی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم پر باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگے اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی دیکھیں گے فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتھور ایک جو نیلمبیت پولیس اریکاری ہے کے خلاب نام سپنا کی ساتھ پریمیکہ سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگنے میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجا اس کا ساب سپنا کا ہی ساتھ دیتی ہے اس اکشن پوجا چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے اور اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سے سپنا کا بھائی اتیدی کرو دیت ہو جاتا ہے جو چندر کے پرتید کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوثر پر اسے گرابتار کرنا چاہتا ہے پوجا ایک بڑے گھر میں اپنے اپری یا ماتا پیتا کی ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے ماتا پیتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجا چندر کو فون کر کے گمنام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے خود کو ڈریم گرل کہتی ہے اور اس کے ساتھ پلٹ کرتی ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے یہ جاننے کے لیے اسطوق ہو جاتا ہے کہ وہ کون ہیں چندر کے پتا ایک وکیل ہے اور اپنے اکلوتی بیٹے سے کافی پیار بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں کیول دو ہی لوگ رہتے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں اس لئے ان کا رشتہ واسطہ میں اچھا ہے چندر کے پتا نے اسے چندر نام سے ایک انیوکتی سے شادی کرنے کے لیے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا ہے کہ ڈریم گرل کون ہے چندر کو پتا چل گیا کی ڈریم گرل پوجہ ہے تو وہاں خوش ہو گیا تب ہی وے ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب پوجہ کی ماتا پتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے ہیں تو اسے سوکار نہیں کرتے اور پوجہ کو کسی اور سے سگاہی کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی ویوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہاں اس کے پتا سے بات کرنا تتھا اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ دربیہ بھار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شادیرک حملہ بھی کر دیتے ہیں جس کے قارن پوجہ کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجہ اور چندر کے بیچ دیرے دیرے کر کے غلط فہمیا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانے دی گئی تھی اس فلم کو سنجے سانگلا کے دوارہ سمپادن کیا گیا تھا اس کے گیت سنگیت سنجے درشا نے دیئے ہیں اس فلم کی اتپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دوارہ اسے وطریس کیا گیا لیلیس کے داری 26 جنواری 2001 ہوگی اس فلم کی کل لامبائی 160 منٹ سے ادھیک ہونے والی ہے دیشت کا بھارت ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے اپنا 9 کروڑ روپے رکھا تھا وقس آفیس کے نصال اس نے کل لاکر 8.7 کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نیردیشن اندر کمار کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسک باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیئر 26 نومبر 2001 2001 کو ممبئی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم کو باکس آفیس پر فلم کے طور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی دیکھیں گے فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتور ایک جو نیلمبید پولیس ارکاری ہے کے خلاب نام سپنا کی ساتھ پریمی کا سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کرنے میں سفل ہو جاتی ہے اور اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سے سپنا کا بھائی اتیدھی کرو دیت ہو جاتا ہے جو چندر کے پرتید کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گرابتار کرنا چاہتا ہے پوجہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری یا ماتا پتا کی ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے ماتا پڑیتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجہ چندر کو فون کر کے گمنام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے خود کو ڈریم گرل کہتی ہے اور اس کے ساتھ فلٹ کرتی ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے یہ جاننے کے لیے اس تک ہو جاتا ہے کہ وہ کون ہیں چندر کے پتا ایک وکیل ہے اور اپنے اکلوتی بیٹے سے کافی پیار بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں کیول دو ہی لوگ رہتے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں اس لئے ان کا رشتہ واسطہ میں اچھا ہے چندر کی پتا نے اسے چندر نام سے ایک انیوکتی سے شادی کرنے کے لیے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا ہے کہ ڈریم گرل کون ہے چندر کو پتا چل گیا کہ ڈریم گرل پوجہ ہے تو وہ خوش ہو گیا تب ہی وہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب پوجہ کی ماتا پتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے ہیں تو اسے سوکار نہیں کرتے اور پوجہ کو کسی اور سے سگائی کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی ویوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہاں اس کے پتا سے بات کرنا تتھا اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجہ اور جندر کے بیچ دیرے دیرے کر کے غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانے دی گئی تھی یہ فلم کلابی فلم کے اوپر کہانے آدھا ہی تھے اس کا اوتپادن انیل شرما نے کیا ہے اس کا چھانکن حرمیت سینہ کے دورہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے سانکلا کے دورہ سمپادن کیا گیا تھا اس کے گیت سنگیت سنجیر درشن نے دیئے ہے اس فلم کی اوتپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دورہ اسے وطریس کیا گیا لیلیس کے داری 26 جنواری 2001 ہوگی اس فلم کی کل امبائی 160 منٹ سے ادھیک ہونے والی ہے دیشت کا بھارت ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے اپنا 9 کروڑ روپے رکھا تھا باکس آفیس کے انصال اس نے کل لاکر 18.7 کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نیردیشن اندر کمار کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیئر 26 نومبر 2001 کو ممبائی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم پر باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشید بھی کر دیا گیا تھا آگے اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی دیکھیں گے فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتور ایک جو نیلمبیت پولیس اریکاری ہے کے خلاب نام سپنا کی ساتھ پریمیکہ سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگنے میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجا اس کا ساپ سپنا کا ہی سا دیتی ہے اس اکشن پوجا چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے اور اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سے سپنا کا بھائی اتیدی کرو دیت ہو جاتا ہے جو چندر کے پرتید کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوثر پر اسے گرابتار کرنا چاہتا ہے پوجا ایک بڑے گھر میں اپنے اپری یہ ماتا پتا کے ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے ماتا پرتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجا چندر کو فون کر کے گمنام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے خود کو ڈریم گرل کہتی ہے اور اس کے ساتھ پلٹ کرتی ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے یہ جاننے کے لیے اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہاں کون ہیں چندر کے پتا ایک وکیل ہے اور اپنے ایک لوتی بیٹے سے کافی پیار بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں کیول دو ہی لوگ رہتے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں اس لئے ان کا رشتہ واسطہ میں اچھا ہے چندر کے پتا نے اسے چندر نام سے ایک انیوکتی سے شادی کرنے کے لیے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا ہے کہ ڈریم گرل کون ہیں چندر کو پتا چل گیا کہ ڈریم گرل پوجہ ہے تو وہاں خوش ہو گیا تب ہی وے ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب پوجہ کے ماتا پتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے ہیں تو اسے سوکار نہیں کرتے اور پوجہ کو کسی اور سے سگای کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی ویوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہاں اس کے پتا سے بات کرنا تتھا اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ دربیہ بھار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شادیرک حملہ بھی کر دیتے ہیں جس کے قارن پوجہ کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجہ اور چندر کے بیچ دیرے دیرے کر کے غلط فہمیا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانے دی گئی تھی یہ فلم کلا بھی فلم کے اوپر کہانے آتا ہی تھے اس کا اوتپادن انیل شرما نے کیا ہے اس کا چھانکن حرمیت سیہے کے دورہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے سانکلا کے دورہ سمپادن کیا گیا تھا اس کے گیت سنگیت سنجے درشان نے دیئے ہیں اس فلم کی اوتپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دورہ اسے وطریس کیا گیا لیلیس کے داری 26 جنواری 2001 ہوگی اس فلم کی کل امبائی 160 منٹ سے ادھیک ہونے والی ہے دیش اس کا بھارت ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے اپنا 9 کرو روپے رکھا تھا ورکس آفیس کے نصال اس نے کل علاقہ 18.7 کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن اندر کمار کرتے ہو نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جوڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیئر 26 نومبر 2001 کو ممبائی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم کو باکس آفیس پر فلم کے طور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگے اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتور ایک جو نیلمبید پولیس ارکاری ہے کہ خلاب نام سپنا کی ساتھ پریمی کا سے شادی کرنے مدد کرتا ہے جب چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے جو چندر کے پرتی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر گراب کرنا چاہتا ہے پوزہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پیتا کی ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے مات پیتا سے ملتی ہے تو ہمیشہ بحث کرتے ہو یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوزہ چندر کو فون کر گھر روپ سے کال کرنا شروع کر کر دیتی ہے خود کو ڈریم گر کہتی ہے اور اس کے پتا چلتا ہے چندر کو پتا چل گیا کہ ڈریم گر پوزہ ہے تو وہ خوش ہو گیا تب ہی ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہے جب پوزہ کی ماتا پتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے ہے تو اسے سوکار نہیں کرتے اور پوزہ کو کسی اور سے سگائی کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی بیوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اس کے پتا سے بات کرنا تتھا اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ درگیو بھار کرنا شروع کر جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانے دی گئی تھی اس کا اُت پادن انیل شرمہ نے کیا ہے اس فلم کو سنجے سانگلہ کے دورہ سمپادن کیا گیا تھا اس فلم کی اُت پادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دورہ اسے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے اپنا نو کروڑ روپے رکھا تھا وقس آفیس کے انصال اس نے کل اٹھرون پوائنٹ سات کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن اندر کمار کرتے نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جڑی کچھ انیہ جان کاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیر 26 نومبر 2001 کو ممبئی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم پر باکس آفیس پر فلم کے طور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو میں ہم اس سپنا کا ہی سا دیتی ہے اس اکشن پوجا چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے اور اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سے سپنا کا بھائی اتی دی کرو دیت ہو جاتا ہے جو چندر کے پر کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گرابتار کرنا چاہتا ہے پوجا ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پیتا کے ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے مات پیتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہو یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجا چندر کو فون کر گم نام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے خود کو ڈریم گر کہتی ہے اور اس کے گر کو ہیں چندر کو پتا چل گیا کہ ڈریم گر پوجا ہے تو وہ خوش ہو گیا تب ہی ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہے جب پوجا کے مات پیتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے تو اسے سوکار نہیں کرتے اور پوجا کو کسی اور سے سگای کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی بیوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اس کے پتا سے بات کرنا تتھ اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ دربیہ بھار کرنا شروع کر دیتے ہے اور شاریرک حملہ فلم کے اوپر کہانی آدھا ہی تھے اس کا اُتپادن انیل شرمانی کیا ہے اس کا چھانکن حرمیت سیہ کے دورہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے سانکلا کے دورہ سمپادن کیا گیا تھا اس فلم کی اُتپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی رویس انٹرنیشنل کمپنی کے دورہ اسے وطریت کیا گیا ریلیس کے داری 26 جنواری 2001 ہوگی اس فلم کی کل امبائی 160 منٹ سے ادھیک ہونے والی ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے اپنا 9 کرو روپے رکھا تھا ورکس آف اس نے کل علاکہ 80 پوائن 7 کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن اندر کمار کرتے نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جوڑی کچھ انیجان کاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیر 26 نومبر 2001 کو ممبائی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم کو باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتور ایک جو نیلمبید پولیس ارکاری ہے کہ خلاب نام سپنا کی ساتھ پریمی ہو جاتی ہے اور اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے جو چندر کے پرتی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گراب تار کرنا چاہتا ہے پوزہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پیتا کی سے شادی کرنے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا ہے چندر کو پتا چل گیا کہ پوزہ ہے تو وہ خوش ہو گیا تب ہی ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہے جب پوزہ کی ماتا پتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے تو اسے سوکار نہیں کرتے اور پوزہ کو کسی اور سے سگای کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی بیوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اس کے پتا سے بات کرنا تتھا اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ دربیہ بھار کرنا شروع کر دیتے ہے اور شادی حملہ بھی کر دیتے جس کے قارن پوزہ کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوزہ اور چندر کے بیچ دیرے دیرے کر گلت فہمیہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کھرشنا وامسی کے کہانے دی گئی تھی یہ فلم کھلا بھی فلم کے اوپر کہانے آدھا ہی تھے اس کا اتھ بجٹ اس فلم نے 9 کروڑ روپے رکھا تھا وقس آف کے انصار اس نے کل 18.7 کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن اندر کمار کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جڑی کچھ انیہ شروع ہوتی چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتور ایک جو نیلمبید پولیس اریکاری ہے کہ خلاب نام سپنا کی ساد پریمی سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجا سپنا کا ہی ساد دیتی ہے پوجا چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے اور اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سے سپنا کا بھائی اتی دیتی کرودت ہو جاتا ہے جو چندر کے پرتی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گراب کرنا چاہتا ہے پوجا اس کے ساتھ فلٹ کرتی ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے یہ جاننے کے لئے اس تو ہو جاتا ہے چندر کے پتا ایک وکیل ہے اور اپنے پوجا کے مات پتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے تو اسے سوکار نہیں کرتے اور پوجا کو کسی اور سے سگای کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس شادی کی ویوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اس کے پتا سے بات کرنا تتھ اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ دربی آبھار کرنا شروع کر دیتے ہے اور شادی حملہ بھی کر دیتے جس کے قارن پوجا کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجا اور چندر کے بیچ دیرے دیرے کر گلت سمپادند کیا گیا تھا اس کے گیت سنگیت سنجی درشا نے دیئے ہے اس پیلم کی اتھ پیلم کی کمپنی شویتہ انٹرچین ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دوالا اسے وطریث کیا گیا ریلیس کے داری 26 جنواری 2001 ہوگی اس پیلم کی کل لمبائی 160 منٹ آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جوڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیئر 26 نومبر 2001 کو ممبائی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس سپنا کی سات پریمی سے شادی کرنے مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگنے مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجہ اس کا سپنا کا ہی سات دیتی ہے اس اکشن پوجہ چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سپنا کا بھائی اتت دی کرو دیت ہو جاتا ہے جو چندر کے پرطی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گراب کرنا چاہتا ہے پوجہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پیتا کے ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے چندر کے پیتا ایک وکیل ہے اور اپنے اکلوتی بیٹے سے کافی پیار بھی کرتے ہے کیونکہ ان کے گھر میں دو ہی لوگ رہتے ہے اور ایک ساتھ رہتے ہے اس لئے ان کا رشتہ واسطہ میں اچھا ہے چندر کی پیتا نے اسے چندر نام سے ایک انیو شادی کرنے کیلئے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا ہے چندر کو پتا چل گیا کی دریم گل پوجا ہے تو وہ خوش ہو گیا تب ہی ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہے جب پوجا کی مات پتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے ہے تو اسے سوکار نہیں کرتے اور پوجا کو کسی اور سے سگای کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی بیوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اس کے پتا سے بات کرنا تتھا اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ درگی بھار کرنا شروع کر دیتے ہے اور شادی حملہ بھی کر دیتے جس کے قارن پوجا کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجا اور چندر کے بیچ دیرے دیرے کر گلت فہمیا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانی دی گئی تھی فلم کی اتپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچین منٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دوالا اسے وطریث کیا گیا ریلیز کے داری 26 جنوار 2001 ہوگی اس فلم کی کل لمبائی 160 منٹ سے ادھیک بھارت ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے 9 کروڑ پہ رکھا تھا بکس آفیس کے انصال اس نے کل الانکر 18.7 کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن اندر کمار کو نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیر 26 نومبر 2001 کو ممبئی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم پر باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی دیکھیں گے فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست پوجہ چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سے سپنا کا بھائی اتی کرو دیت ہو جاتا ہے جو چندر کے پرتی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گرابتار کرنا چاہتا ہے پوجہ چندر کو فون کر گم نام روپ سے کال کرنا شروع کر دیت ہے خود کو ڈریم گرل کہتی ہے اور اس کے گرل پوجہ ہے تو وہ خوش ہو گیا تب ہی ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیت ہے جب پوجہ کے مات پتہ ان کے رشتے کے بارے میں پتہ چلاتے تو اسے سوکر نہیں کرتے اور پوجہ کو کسی اور سے سگائی کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی بیوستہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور اس کے پتہ سے بات کرنا تتھ اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ درگی آبھار کرنا شروع کر دیتے ہے جس کے قارن پوجہ کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا کیا ہے اس کا چھانکن حرمیت سینہ کے دورہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے سانگلہ کے دورہ سمپادن کیا گیا تھا اس کے گیت سنگیت سنجے درشن نے دیئے ہے اس فلم کی اُتپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچین منٹ ہوگی رویس انٹرنیشنل کمپنی کے دوالہ اسے وطریت کیا گیا ریلیس کے داری چھبیس جنواری دوہزار ایک ہوگی اس فلم کی کل لمبائی ایک سو ساٹھ منٹ سے ادھیک ہونے والی ہے دیش اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے اپنا 9 کرو روپے رکھا تھا ورکس آفیس کے نصال اس کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن اندر کمار کرتے نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جوڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیر 26 نومبر 2001 کو ممبائی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم کو باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی دیکھیں گے فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتور ایک جو نیلمبید پولیس ادھیکاری ہے کہ خلاب نام سپنا کی ساتھ بریمی کا سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگنے میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجہ اس کا سپنا کا ہی ساتھ دیتی ہے اس اکشن پوجہ چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے اور گرابتار کرنا چاہتا ہے پوجہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پیتا کی ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے مات پیتا سے ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجہ چندر کو فون کر کے گمنام روپ سے کرنا ساتھ رہتے ہے اس لئے ان کا رشتہ واسطہ میں اچھ ہے چندر کی پیتا نے اسے چندر نام سے شادی کرنے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا ہے چندر کو پتا چل گیا کہ پوجہ ہے تو وہ ہے اور وہ اس کے پتا سے بات کرنا تتھ اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ دربی آبھار کرنا شروع کر دیتے ہے اور شادیرک حملہ بھی کر دیتے جس کے قارن پوجہ کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجہ اور چندر کے بیچ دیتے دیتے کر گلت فہمیہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانے دی گئی تھی یہ فلم کلابی فلم کے اوپر کہانے آدھا ہی تھے اس کا چھانکن حرمیت سینہ کے دورہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے ایک ہوگی اس فلم کی کلابی 160 منٹ سے ادھ ہونے والی ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے 9 کروڑ روپے رکھا تھا وقس آف اس نے کلابی پوائنٹ 7 کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن اندر کمار کرتے نظر آئیں آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیر 26 نومبر 2001 کو ممبئی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم پر باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگے اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتور ایک جو نیلمبید پولیس اریکاری ہے کے خلاب نام سپنا کی سادھ پریمی سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجا سپنا سپنا ہو جاتی ہے اس سے سپنا کا بھائی اتی کرو دیت ہو جاتا ہے جو چندر کے پرتی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گراب کرنا چاہتا ہے پوجا ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پیتا کی ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے ماتا پیتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجا چندر کو فون کر گم نام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے خود کو ڈریم گر کہتی ہے اور اس کے دے کر یہ پتا چلتا ہے کہ ڈریم گر کون ہے چندر کو پتا چل گیا کہ ڈریم گر پوجا ہے تو وہ خوش ہو گیا تب ہی ساتھ دورویہ بھار کرنا شروع کر دیتے ہے اور شادر حملہ بھی کر دیتے جس کے قارن پوجا کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجا اور چندر کے بیچ دیرے دیرے کر گلت فہمیہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا سانگلہ کے دوارہ سمپادن کیا گیا تھا اس کے گیت سنگیت سنجیر درشن نے دیئے ہے اس فلم کی اُت پادن کی کمپنی شویتہ انٹرٹین منٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دوارہ اسے وطریت کیا گیا ریلیس کے داری 26 جنواری 2001 ہوگی اس فلم آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جوڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیر 26 نومبر 2001 کو ممبئی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم پر باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا شادی کرنے مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگنے مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجہ اس کا سپنا کا ہی ساتھ دیتی ہے پوجہ چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سے سپنا کا بھائی اتتی کرود ہو جاتا ہے جو چندر کے پرتی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گراب کرنا چاہتا ہے پوجہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پیتا کے ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے مات پیتا سے وہ ملتی ہے تو ایک وکیل ہے اور اپنے اکلوتی بیٹے سے کافی پیار بھی کرتے ہے کیونکہ ان کے گھر میں دو ہی لوگ رہتے ہے اور ایک ساتھ رہتے ہے اس لئے ان کا رشتہ واسطہ میں اچھا ہے چندر کی پیتا نے اسے چندر نام سے شادی کرنے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا ہے کہ چندر کو پتا چل گیا کہ دریم گل پوجا ہے تو وہ خوش ہو گیا تب ہی ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہے جب پوجا کی مات پتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے تو اسے سوکار نہیں کرتے اور پوجا کو کسی اور سے سگای کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی بیوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اس کے پتا سے بات کرنا تتھ اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ دربیہ بھار کرنا شروع کر دیتے ہے اور شاریرک حملہ فلم کے اوپر کہانی آدھاری تھے اس کا اتپادن انیل شرما نے کیا ہے اس کا چھانکن حرمیت سیہے کے دورہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے سانکلا کے دورہ سمپادن کیا گیا تھا اس فلم کی اتپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی ریلیس انٹرنیشنل کمپنی کے دورہ اسے وطریت کیا گیا ریلیس کے داری 26 جنور 2001 ہوگی اس فلم کی کل امبائی 160 منٹ سے ادھیک بنے والی ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے اپنا 9 کروڑ رو پر رکھا تھا وقس آفیس کے انصار اس نے کل علاقہ 18.7 کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن اندر کمار کرتے نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیئر 26 نومبر 2001 کو ممبائی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم کو باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتور ایک جو نیلمبید پولیس ارکاری ہے کے خلاب نام سپنا کی ساتھ پریمی سے اور اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے جو چندر کے پرتی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے پوزہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پیتا کے ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے مات پیتا سے ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہو یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوزہ چندر کو فون کر گم نام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے خود کو ڈریم گر کہتی ہے اور اس کے ساتھ پھلٹ کرتی ہے چندر کو پتا چل گیا کہ ڈریم گر پوزہ ہے تو وہ خوش ہو گیا تب ہی ایک دوسری کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہے جب پوزہ کے مات پتا 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 اور شادرک حملہ بھی کر دیتے جس کے قارن پوزہ کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوزہ اور چندر کے بیچ دیرے دیرے کر گلت فہمیا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانی دی گئی تھی یہ فلم کلا بھی فلم کے اوپر کہانی آدھا ہی تھے اس کا اتپادن انیل شرما نے کیا ہے اس کا چھانکن حرمیت سیہ کے دورہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے سانگلہ کے دورہ سمپادن کیا گیا تھا اس فلم کی اتپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی رویس کے انصار اس نے کل علاکہ 18.7 کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن اندر کمار کرتے ہو نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جوڑی کچھ انیجانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیر 26 نومبر 2001 کو ممبئی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم کو باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتور ایک جو نیلمبیت پولیس ادھیکاری ہے کہ خلاب نام سپنا کی ساتھ بڑی مکہ سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو بھاگ سے بھاگ نیلمبیت مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجہ اس کا سپنا کا ہی ساتھ دیتی ہے پوجہ چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے سے گراب کرنا چاہتا ہے پوجہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پیتا کے ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے مات پیتا سے ملتی ہے تو ہمیشہ بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجہ چندر کو فون کر گم نام روپ سے کال کرنا اور جب پوجہ کی مات پیتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے ہے تو اسے سوکر نہیں کرتے اور پوجہ کو کسی اور سے سگایی کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی بیوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اس کے پیتا سے بات کرنا تتھ اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ دربی آبھار کرنا شروع کر دیتے ہے اور شادی حملہ بھی کر دیتے جس کے قارن پوجہ کے آنے پر چندر اس دوارہ سمپادن کیا گیا تھا اس کے گیت سنگیت سنجید درشہ نے دیئے ہے اس فلم کی اُتھ پادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دوارہ اسے وطریت کیا گیا ریلیز کے داری 26 جنوری 2001 ہوگی اس فلم کی کل لامبائی آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیر 26 نومبر 2001 کو ممبائی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس سپنا کی سات بڑی میکہ سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو بھاگ گھر سے بھاگ میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجہ اس کا سپنا کا ہی سات دیتی پوجہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پتا کی سات رہتی ہے جب بھی اس کے مات پتا سے ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجہ چندر کو فون کر کے گمنام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے خود کو ڈریم گل کہتی ہے اور اس کے ساتھ فلٹ کرتی ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے یہ جاننے کے لئے اس کو جاتا ہے چندر کے پتا ایک وکیل ہے اور اپنے اکلوتی بیٹے سے کافی پیار بھی کرتے ہے کیونکہ ان کے گھر میں دو ہی لوگ رہتے ہے اور ایک ساتھ رہتے ہے اس لئے ان کا رشتہ واسطہ میں اچھا ہے چندر کی پتا نے اسے چندر نام سے ایک انیوکتی سے شادی کرنے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا ہے چندر کو پتا چل گیا کہ پوجا ہے تو وہ خوش ہو گیا تب ہی ایک دوسرے کو دیٹ کرنا شروع کر دیتے ہے جب پوجا کے مات پتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے تو اسے سوکار نہیں کرتے اور پوجا کو کسی اور سے سگائی کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی بیوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اس کے پتا سے بات کرنا تتھ اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ درگیو بھار کرنا شروع کر دیتے ہے اور شاریرک حملہ بھی کر دیتے جس کے قارن پوجہ کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجہ اور چندر کے بیچ دیرے دیرے کر گلت فہمیا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانی دی گئی تھی اس کا چھانکن حرمیت سیہ کے دورہ کیا گیا تھا اس کے گیت سنگیت سنجی درشان نے دیئے ہے اس فلم کی ات پادن کی کمپنی شویت انٹرچین منٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دوالا اسے وطریت کیا گیا ریلیس کے داری 26 جنواری 2001 ہوگی اس فلم کی کل لمبائی 160 منٹ سے ادھیک ہونے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جوڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیر 26 نومبر 2001 کو ممبائی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس سپنا کی سات پریمی سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگنے میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجہ اس کا سپنا کا ہی سات دیتی ہے پوجہ چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سپنا کا بھائی اتی دی کرو دیت ہو جاتا ہے جو چندر کے پرتی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گراب تار کرنا چاہتا ہے پوجہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پیتا کے ساتھ رہتی ہے جب بھی چندر کے پیتا ایک وکیل ہے اور اپنے اکلوتی بیٹے سے کافی پیار بھی کرتے ہے کیونکہ ان کے گھر میں دو ہی لوگ رہتے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں اس لئے ان کا رشتہ واسطہ میں اچھا ہے چندر کی پیتا نے اسے چندر نام سے ایک انیوکتی شادی کرنے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا ہے چندر کو پتا چل گیا کہ پیتا پیتا شروع کرتے جب پیتا پیتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے تو اسے سوکار نہیں کرتے اور پیتا کو کسی اور سے سگای کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی بیوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہ اس کے پتا سے بات کرنا تتھ اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ دربیاء بھار کرنا شروع کر دیتے ہے اور شاریرک حملہ بھی کر دیتے جس کے قارن پوجا کے آنے پر چھانکن حرمیت سیہ کے دورہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے سانگلہ کے دورہ سمپادن کیا گیا تھا اس کے گیت سنگیت سنجے درشہ نے دیئے ہے اس فلم کی اتپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی ریلیس انٹرنیشنل کمپنی کے دورہ جنواری دوہزار ایک ہوگی اس فلم کی کل لامبائ ایک سو ساٹ منٹ سے ادھ ہونے والی ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے اپنا نو کروڑ روپے رکھا تھا ورکس آف اس نے کل لاکر اٹھرہ پوائنٹ سات کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن اندر کمار کٹو نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسک باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیئر 26 نومبر 2001 کو ممبائی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم پر باکس آف پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتور ایک جو نیلمبید پولیس ارکاری ہے کہ خلاب نام سپنا کی ساد پریمی سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو بھاگ گھر سے بھاگ میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجہ اس کا سپنا کا ہی ساد دیتی ہے پوجہ چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے جو چندر کے پردی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گراب کرنا چاہتا ہے پوجہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پیتا کے ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے مات پیتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی کرتے ہے کیونکہ ان کے گھر میں دو ہی لوگ رہتے ہے اور ایک ساتھ رہتے ہے اس لئے ان کا رشتہ واسطہ میں اچھا ہے چندر کی پیتا نے اسے چندر نام سے ایک انیوکتی سے شادی کرنے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا چلتا ہے چل گیا کہ دریم گل پوجہ ہے تو وہ خوش ہو گیا تب ہی ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہے جب پوجہ کے مات پتا ان کے رشتے کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجہ اور چندر کے بیچ دیرے دیرے کر گلت فہمیہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانے دی گئی تھی اس کا چھانکن حرمیت سیہ کے دورہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے سانگلہ کے دورہ سمپادن کیا گیا تھا اس کے گیت سنگیت سنجی درشن نے دیئے ہے اس فلم کی اتھ پیدا شویتہ انٹرچین منٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دورہ اسے وطریت کیا گیا ریلیس کے داری 26 جنواری 2001 ہوگی اس فلم کی کل مبھائی 160 منٹ سے ادھ ہونے والی ہے دیش اس کا بھارت ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے اپنا 9 کروڑ روپے رکھا تھا وقص آف کے انصار اس نے کل 18.7 کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن اندر کمار کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جوڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیر 26 نومبر 2001 کو ممبئی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتھور ایک جو نیلمبید پولیس ارکاری ہے کہ خلاب نام سپنا کی ساد پریمی سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگنے میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجا اس کا سپنا کا ہی ساد دیتی جو چندر کے پرتی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گراب کرنا چاہتا ہے پوجا ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پیتا کی ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے مات پیتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہوئے یا پیتا ایک وکیل ہے اور اپنے اکلوتی بیٹے سے کافی پیار بھی کرتے ہے کیونکہ ان کے گھر میں دو ہی لوگ رہتے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں اس لئے ان کا رشتہ واسطہ میں اچھا ہے چندر کی پیتا نے اسے چندر نام سے ایک انیوکتی سے شادی کرنے کے لئے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا ہے چندر کو پتا چل گیا کہ پیتا پیتا شروع کر دیتے جب پیتا پیتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے تو اسے سوکار نہیں کرتے اور پیتا کو کسی اور سے سگای کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو چندر کے ساتھ دورویہ بھار کرنا شروع کر دیتے ہے اور شادرک حملہ بھی کر دیتے جس کے قارن پوجہ کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجہ اور چندر کے بیچ دیرے دیرے کر گلت فہمیہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانے دی گئی تھی یہ فلم کلابی فلم کے اوپر کہانے آدھ ہی تھے اس کا چھانکن حرمیت سی کے دورہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے سانگیت سنجی درشان نے دیئے ہے اس فلم کی اترنیشنل کمپنی کے دورہ اسے وطریت کیا گیا ریلیز کے داری 26 جنوری 2001 ہوگی اس فلم کی کلابی 160 منٹ سے ادھ دیش اس کا بھارت ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے اپنا 9 کروڑ روپے رکھا تھا وقس آف اس نے کل لاکر 18 7 کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا کچھ انیہ جان کاری دلچسک باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیئر 26 نومبر 2001 کو ممبئی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم کو باکس آف پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی دیکھیں گے فلم کی کہانی سپنا کا ہی سا دیتی ہے اس اکش پوجہ چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے اور اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سے سپنا کا بھائی اتید کرو دیت ہو جاتا ہے جو چندر کے پردی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گراب تار کرنا چاہتا ہے پوجہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پیتا کی ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے مات پیتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگرہ کرتی ہے پوجہ چندر کو فون کر کی گم نام روپ سے کال کر 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 دیتی ہے خود کو ڈریم گرل کہتی ہے اور اس کے گرل پوجہ ہے تو وہ خوش ہو گیا تب ہی ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہے جب پوجہ کی مات پیتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے تو اسے سوکر نہیں کرتے اور پوجہ کو کسی اور سے سگائی کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے چندر پوجہ کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجہ اور چندر کے بیچ دیرے دیرے کر گلت فہمیہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانی دی گئی تھی اس کا اُتپادن انیل شرمہ نے کیا ہے اس کا چھانکن ہرمیت سینے کے دورہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے سانگلہ کے دورہ سمپادن کیا گیا تھا اس کی گیت سنگیت سنجے درشان نے دیئے ہے اس فلم کی اُتپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچین ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دورہ اسے ویتریت کیا گیا انٹر کمار کرتے نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جوڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیر 26 نومبر 2001 کو ممبئی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم پر باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتھور ایک جو نیلمبید پولیس اریخاری ہے کہ خلاب نام سپنا کی ساتھ پریمی کا سے شادی کرنے مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگ نے مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجہ اس کا سپنا کا ہی ساتھ دیتی ہے پوجہ چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سے سپنا کا بھائی اتی دی کرو دیت ہو جاتا ہے جو چندر کے پرتی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر گراب کرنا چاہتا ہے پوجہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری یا ماتا پیتا کی ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے مات پیتا سے ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجہ چندر کو فون کر گم نام روپ سے کال کر 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 دیتی ہے خود کو ڈریم گر کہتی ہے اور اس کے چندر کو پتا چل گیا کہ ڈریم گر پوجہ ہے تو وہ خوش ہو گیا تب ہی ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہے جب پوجہ کے مات پیتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے تو اسے سوکر نہیں کرتے اور پوجہ کو کسی اور سے سگائی کرنے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی بیوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اس کے پتا سے بات کرنا تتھ اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ دربیہ بھار کرنا شروع کر دیتے ہے جس کے قارن پوجہ کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس پوجہ اور چندر کے بیچ دیرے دیرے کر کے گلت فیمیا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانی دی گئی تھی یہ فلم کلا بھی فلم کے اوپر کہانی آدھا ہی تھے اس کا اُتپادن انیل شرمہ نے کیا ہے اس کا چھانکن حرمیت سی کے دورہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجی سانگلہ کے دورہ سمپادن کیا گیا تھا اس کی سنگیت سنجی درشان نے دیئے ہے اس فلم کی اُتپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دورہ اسے سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن انٹر کمار کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جوڑی کچھ انیجان کاری دلچسک باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیئر 26 نومبر 2001 کو ممبئی میں کیا شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگ میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجہ اس کا سپنا کا ہی ساتھ دیتی ہے اس اکشن پوجہ چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے اور اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سے سپنا کا بھائی اتی دی کرو دیت ہو جاتا ہے جو چندر کے پر تی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گرابتار کرنا چاہتا ہے پوجہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پیتا کے ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے مات پیتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہو یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجہ چندر کو فون کر کے گمنام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے خود کو ڈریم گر کہتی ہے اور اس کے ساتھ فلرٹ کرتی ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے یہ جان نی کیلئے اس تک ہو جاتا ہے چندر کے پتا ایک وکیل ہے اور اپنے اکلوتی بیٹے سے کافی پیار بھی کرتے ہے کیونکہ ان کے گھر میں دو ہی لوگ رہتے ہے اور ایک ساتھ رہتے ہے اس لئے ان کا رشتہ واسطہ میں اچھا ہے چندر کی پتا نے اسے چندر نام سے ایک انیوکتی سے شادی کرنے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا ہے کہ چندر کو پتا چل گیا کہ پوجا ہے تو وہ خوش ہو گیا تب ہی ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہے جب پوجا کی مات پتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے تو اسے سوکار نہیں کرتے اور پوجا کو کسی اور سے سگائی کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی بیوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اس کے پتا سے بات کرنا تتھ اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ دورو بھار کرنا شروع کر دیتے ہے اور شاریرک حملہ بھی کر دیتے جس کے قارن پوجہ کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجہ اور چندر کے بیچ دیرے دیرے کر گلت فہمیہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانی دی گئی تھی اس کا ادھ پادن انیل شرمہ نے کیا چھانکن حرمیت سینے کے دوارہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے سانگیت سنجی درشن نے دیئے ہے اس فلم کی ادھ پادن کی کمپنی شویتہ انٹرچین ہوگی رویس انٹرنیشنل کمپنی کے دوارہ اسے وطریس کیا گیا لیل 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 26 جنوار 2001 ہوگی اس بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے 9 کرو روپے رکھا تھا وقس آفیس کے انصار اس نے کل 18.7 کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن اندر کمار کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جوڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیر 26 نومبر 2001 کو ممبئی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم پر باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتھور ایک جو نیلمبیت پولیس ارکاری ہے کہ خلاب نام سپنا کی ساتھ پریمیکہ سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگنے میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجا اس کا سپنا کا ہی ساتھ دیتی ہے موسیق شن پوجا چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے جو چندر کے پرتی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے پوجا ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پیتا کی ساتھ رہتی ہے جب بھی اس چندر کو فون کر کی گم نام روپ سے کال کر کر دیتی ہے خود کو ڈریم گر کہتی ہے اور اس کے ساتھ پھلٹ کرتی ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے یہ جاننے کے لئے اس چندر پیتا پیتا ایک وکیل ہے اور اپنے اکلوتی بیٹے سے کافی پیار بھی کرتے ہے کیونکہ ان کے گھر میں دو ہی لوگ رہتے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہے اس لئے ان کا رشتہ واسطہ میں اچھا ہے چندر کی پیتا تثہ اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ دربیہ بھار کرنا شروع کر دیتے ہے اور شاریرک حملہ بھی کر دیتے جس کے قارن پوجہ کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجہ اور چندر کے بیچ دیرے دیرے سانگلہ کے دوارہ سمپادن کیا گیا تھا اس کے گیت سنگیت سنجی درشان نے دیئے ہے اس پیلم کی اُتپادن کی کمپنی شویتہ اینترچینمنٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دوارہ اسے وطریس کیا گیا ریلیس کے داری 26 جنواری 2001 ہوگی اس پیلم کی نردیشن اندر کمار کٹو نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جوڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسک باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیئر 26 نومبر 2001 کو ممبئی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم با باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتور ایک جو نیلمبید پولیس ارکاری ہے کہ خلاب نام سپنا کی ساتھ پریمی کا سے شادی کرنے مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگ میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجہ اس کا سپنا کا ہی ساتھ دیتی ہے پوجہ چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے جو چندر کے پرتی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گراب تار کرنا چاہتا ہے پوجہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پتا کے ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے مات پرتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے گھر میں کیول دو ہی لوگ رہتے ہے اور ایک ساتھ رہتے ہے اس لئے ان کا رشتہ واسطہ میں اچھا ہے چندر کی پتا نے اسے چندر نام سے شادی کرنے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا چلتا چندر کو پتا چل گیا کہ پوجہ ہے تو وہ کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی بیوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہ اس کے پتا سے بات کرنا تتھ اس کے گھر اس کا اُدھ پادن انیل شرمان نے کیا ہے اس کا چھانکن حرمیت سیہ کے دورہ کیا گیا تھا اس پلم کو سنجی سانگیت سنجی درشن نے دیئے ہے اس پلم کی اُدھ پادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دورہ اسے بیتریت کیا گیا ریلیس کے داری چھبیس جنواری دو ہزار ایک ہوگی اس پلم کی کل لمبائی ایک سو ساٹھ منٹ سے ادھ دیش اس کا بھارت ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس پلم نے اپنا 9 بتاؤں گا فلم کا پریمیر 26 نومبر 2001 کو ممبائی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم پر باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی دیکھیں گے فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے موسیق شن پوجہ چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے جو چندر کے پردی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر گرابتار کرنا چاہتا ہے پوجہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پیتا کے ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے مات پیتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجہ چندر کو فون کر کے گمنام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے اسے چندر نام سے ایک انیوکتی سے شادی کرنے کے لئے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا ہے چندر کو پتا چل گیا کہ پوجہ ہے تو وہ خوش ہو گیا تب بھی ایک دوسرے کو شروع کر دیتے ہے جب پوجہ کی مات پتا پتا ان کے رشتے کے ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانی دی گئی تھی اس فلم کلا بھی فلم کے اوپر کہانی آتا ہی تھے اس کا چھانکن حرمیت سیہ کے دورہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے سانگلہ کے دورہ سمپادن کیا گیا تھا اس فلم کی اوپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دوالہ اسے وطریس کیا گیا ریلیس کے داری 26 جنواری 2001 ہوگی اس فلم کی کل امبائی 160 منٹ سے ادھیک بنے والی ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے اپنا 9 کرو روپے رکھا تھا بکس آفیس کے نصال اس نے کل 18 پوئن 7 کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن اندر کمار کرتے ہو ہے نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جوڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسک باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیئر 26 نومبر 2001 کو ممبئی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم کو باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتور موسیقشن پوجہ چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے اور اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سے سپنا کا بھائی اتی دی کرو دی ہو جاتا ہے جو چندر کے پردی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گرابتار کرنا چاہتا ہے پوجہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پیتا کے ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے مات پیتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجہ چندر کو فون کر کے گمنام اور ایک ساتھ رہتے ہے اس لئے ان کا رشتہ واسطہ میں اچھا ہے چندر کی پیتا نے اسے چندر نام سے شادی کرنے کے لئے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا ہے چندر کو پتا چل گیا کہ دریم گل پوجہ ہے تو وہ خوش ہو گیا تب ہی ایک دوسرے کو ڈیٹ بستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہ اس کے پتا سے بات کرنا تتھ اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ دربیہ بھار کرنا شروع کر دیتے ہے اور شاریرک حملہ بھی کر دیتے جس کے قارن پوجہ کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر چانکن حرمیت سینے کے دورہ کیا گیا تھا اس پلم کو سنجے سانگیت سنجی درشان نے دیئے ہے اس پلم کی اتھ پانی شویتہ انٹرچین ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دورہ اسے وطریس کیا گیا ریلیس کے داری 26 جنواری 2001 ہوگی اس پلم کی کل 18.7 کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن اندر کمار کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جنگی کچھ انیہ جان کاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیئر 26 نومبر 2001 کو ممبئی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم پر باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی دیکھیں گے فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتور ایک جو نیلمبید پولیس اری کاری ہے کہ خلاب نام سپنا کی ساتھ بڑی مکہ سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو بھاگ گھر سے بھاگ میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجہ اس کا سپنا کا ہی ساتھ دیتی ہے اس ایکشن پوجہ چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے اور اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سے سپنا کا بھائی اتی کروزت ہو جاتا ہے جو چندر کے پردی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گراب کرنا چاہتا ہے پوجہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری مات پیتا کے ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے مات پیتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجہ چندر کو فون کر کے گمنام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے خود کو ڈریم گر کہتی ہے اور اس کے ساتھ فلٹ کرتی ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے چندر کے پتا ایک وکیل ہے اور اپنے اکلوتی بیٹے سے کافی پیار بھی کرتے ہے چندر کو پتا چل گیا کہ ڈریم گر پوجا ہے تو وہ خوش ہو گیا تب ہی ایک دوسری کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہے جب پوجا کے مات پتا 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 چلاتے تو اسے سوکر نہیں کرتے اور پوجا کو کسی اور سے سگای کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو شادی کی بیوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہ اس کے پتا سے بات کرنا تتھ اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ دور بیوہر کرنا شروع کر دیتے ہے جس کے قارن پوجا کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس پوجا چانکن حرمیت سیہ کے دور کیا گیا تھا اس پیلم کو سنجے سانگلہ کے دور سمپادن کیا گیا تھا اس پیلم کی اتپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی رویس انٹرنیشنل کمپنی کے دور اسے وطریت کیا گیا ریلیس کے داری 26 جنوار 2001 ہوگی اس فلم کی کل امبائی 160 منٹ سے ادیق ہونے والی ہے دیش کا بھارت ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے اپنا نو کرو روپے رکھا تھا ورکس آفیس کے نصال اس نے کل اٹھرہ پوائنٹ سات کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن اندر کمار کرتے نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جوڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسک باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیئر 26 نومبر 2001 کو ممبائی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم پر باکس آفیس پر فلم کے طور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتور ایک جو نیلمبید پولیس ارکاری ہے کہ خلاب نام سپنا کی ساتھ پریمی سے شادی کرنے میں مدد کرتا جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگ میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجہ اس کا سپنا کا ہی ساتھ دیتی ہے پوجہ چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سپنا کا بھائی اتی دی کرو دیت ہو جاتا ہے جو چندر کے پرتی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گراب کرنا چاہتا ہے پوجہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پیتا کے ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے مات پیتا سے ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجہ چندر کو فون کر گم نام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے خود کو ڈریم گر کہتی ہے اور اس کے چندر کو پتا چل گیا کہ ڈریم گر پوجہ ہے تو وہ خوش ہو گیا تب ہی ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہے جب پوجہ کے مات پیتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے تو اسے سوکر نہیں کرتے اور پوجہ کو کسی اور سے سگائی کرنے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی بیوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اس کے پتا سے بات کرنا تتھ اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ درگیو بھار کرنا شروع کر دیتے ہے اور شاریرک حملہ بھی کر دیتے جس کے قارن پوجہ کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجہ اور چندر کے بیچ دیرے دیرے کر گلت فہمیا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانی دی گئی تھی اس کا ادھ پادن انیل شرمہ نے کیا چھانکن حرمیت سینے کے دورہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے سانگلہ کے دورہ سمپادن کیا گیا تھا اس کے گیت سنگیت سنجی درشن نے دیئے ہے اس فلم کی ادھ پادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دورہ اسے بیتریت کیا گیا ریلیس کے داری چھبیس جنواری دو ہزار ایک ہوگی اس فلم کی کل لمبھائی ایک سو ساٹھ منٹ سے ادھی دیش اس کا بھارت ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے اپنا 9 کروڑ روپے رکھا تھا وقس آفیس کے انصار اس نے کل لاکر 18.7 کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیش اندر کمار کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج میں آپ کو دو ہزار ایک کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جڑی کچھ انیہ جان کاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیئر 26 نومبر 2001 کو ممبئی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم پر باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی دیکھیں گے فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتور ایک جو نیلمبید پولیس ارکاری ہے کہ خلاب نام سپنا کی ساتھ پریمی کا سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگنے میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجا اس کا سپنا کا ہی ساتھ دیتی ہے اس ایک شن پوجا چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے اور اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے جو چندر کے پردی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گراب تار کرنا چاہتا ہے پوجا ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پیتا کے ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے مات پیتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجا چندر کو فون کر کے گمنام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے اسے چندر نام سے ایک انیوکتی سے شادی کرنے کے لئے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا ہے چندر کو پتا چل گیا کہ پوجا ہے تو وہ خوش ہو گیا تب بھی ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہے جب پوجا کی مات پتا پتا ان کے رشتے کے جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ دربی آبھار کرنا شروع کر دیتے ہے اور شادی حملہ بھی کر دیتے جس کے قارن پوجا کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجا اور چندر کے بیچ دیرے دیرے کر گلت فہمیا پیدا دیش کا بھارت ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس پیدا اپنا نو کرو روپے رکھا تھا بکس آفیس کے فلوپ فلم کے طور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتور ایک جو نیلمبید پولیس ارکاری ہے کہ خلاب نام سپنا کی سادھ پریمی سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگ میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجہ اس کا سپنا کا ہی سادھ دیتی ہے پوجہ چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سے سپنا کا بھائی اتی دی کرودت ہو جاتا ہے جو چندر کے پرتی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گراب کرنا چاہتا ہے پوجہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پیتا کے ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے مات پیتا سے ملتی ہے تو ہمیشہ بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجہ چندر کو فون کر گم نام روپ سے کال کرنا شروع کر دی ہے خود کو ڈریم گر کہتی ہے اور اس کے گر کون ہے چندر کو پتا چل گیا کی ڈریم گر پوجہ ہے تو وہ خوش ہو گیا تب ہی ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہے جب پوجہ کی مات پتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے تو اسے سوکر نہیں کرتے اور پوجہ کو کسی اور سے سگائی کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی بیوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اس کے پتا سے بات کرنا تتھ اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ درگیو بھار کرنا شروع کر دیتے ہے اور شاریرک حملہ بھی کر دیتے جس کے قارن پوجہ کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجہ اور چندر کے بیچ دیرے دیرے کر گلت فہمیہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانے دی گئی تھی یہ فلم کلابی فلم کے اوپر کہانی آدھا ہی تھے اس کا اتپادن انیل شرمہ نے کیا ہے اس فلم کو سنجے سانکلا کے دوارہ سمپادن کیا گیا تھا اس فلم کی اتپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دوارہ اسے وطریت کیا گیا ریلیس کے انصار اس نے کل لاکر اٹھرہ پوائنٹ سات کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نیردیشن اندر کمار کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج میں آپ کو دوہزار ایک کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتور ایک جو نیلمبید پولیس ارکاری ہے کے خلاب نام سپنا کی سات پریمی سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگنے میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجا اس کا سپنا کا ہی سات دیتی ہے اس اکشن پوجا چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے جو چندر کے پردی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوثر پر اسے گرابتار کرنا چاہتا ہے پوجا ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پیتا کی ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے مات پیتا سے ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجا چندر کو فون کر کے گمنام روپ سے کال کرنا شروع کر جاتی ہے خود کو ڈریم گر کہتی ہے اور اس کے ساتھ فلٹ کرتی ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے یہ جاننے کے لئے اس کو جاتا ہے چندر کے پتا ایک وکیل ہے اور اپنے اکلوطی بیٹے سے کافی پیار بھی کرتے ہے کیونکہ ان کے گھر میں کیول دو ہی لوگ رہتے ہے اور ایک ساتھ رہتے ہے اس لئے ان کا رشتہ واسطہ میں اچھا ہے چندر کی پتا نے اسے چندر نام سے ایک انیوکتی سے شادی کرنے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا ہے چلتا چل گیا کہ پو پو خوش کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی بیوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اس کے پتا سے بات کرنا تتھ اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ درگیو اس کا اُتپادن انیل شرمانی کیا ہے اس کا چھانکن حرمیت سیہ کے دورہ کیا گیا تھا اس پلم کو سنجے سانگیت سنگیت سنجید درشان نے دیئے ہے اس پلم کی اُتپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی رویس انٹرنیشنل کمپنی کے دورہ اسے 18.7 کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس پلم کا نیر دیشن اندر کمار کرتے نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جوڑی کچھ انیجانکاری دلچسک باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیر 26 نومبر 2001 کو ممبئی میں دوست کو سپنا کے بھائی ماتور ایک جو نیلمبی پولیس ارکاری ہے کہ خلاب نام سپنا کی ساتھ پریمی کا سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگنے میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجا اس کا سپنا کا ہی ساتھ دیتی ہے موسیقشن پوجا چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے اور اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سے سپنا کا بھائی اتی دیتی کرو دیت ہو جاتا ہے جو چندر کے پرتی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گراب تار کرنا چاہتا ہے پوجا ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پتا کے ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے مات پتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجا چندر کو فون کر گھر نام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے خود کو ڈریم گر کہتی ہے اور اس کے ساتھ فلٹ کرتی ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے یہ جاننے کے لئے خوش ہو گیا تب ہی ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہے جب پوجا کی مات پتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے تو اسے سوکر نہیں کرتے اور پوجا کو کسی اور سے سگای کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی بیوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اس کے پتا سے بات کرنا تتھ اس کے گھر جانا شروع کر دیتے ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ دورویہ بھار کرنا شروع کر دیتے ہے اور شاریرک حملہ بھی کر دیتے جس کے قارن پوجا کے آنے پر چندر اس چانکن حرمیت سینے کے دورہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے سانگلہ کے دورہ سمپادن کیا گیا تھا اس کے گیت سنگیت سنجی درشان نے دیئے ہے اس فلم کی اتپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی رویس انٹرنیشنل کمپنی کے دورہ اسے وطریت کیا گیا ریلیز کے داری 26 جنور 2001 ہوگی اس فلم کی کل لمبائ 160 منٹ سے ادھیک بنے والی ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے 9 کروڑ روپے رکھا تھا وقص آفیس کے انصار اس نے کل 18.7 کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن اندر کمار کرتے نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسک باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیر 26 نومبر 2001 کو ممبائی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم پر باکس آفیس پر فلم کے طور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتور ایک جو نیلمبید پولیس ارکاری ہے کہ خلاب نام سپنا کی سادھ پریمی سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر سے بھاگ میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجہ اس کا سپنا کا ہی سادھ دیتی ہے پوجہ چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے اس سے سپنا کا بھائی اتی کرو دیت ہو جاتا ہے جو چندر کے پرتی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر گراب کرنا چاہتا ہے پوجہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پیتا کے ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے مات پیتا سے ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہوئے یا پوجہ چندر کو فون کر گم نام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے خود کو ڈریم گرل کہتی ہے اور اس کے پتا چل گیا کہ ڈریم گرل پوجہ ہے تو وہ خوش ہو گیا تب ہی ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہے جب پوجہ کے مات پیتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے تو اسے سوکر نہیں کرتے اور پوجہ کو کسی اور سے سگای کرنے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی بیوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہ اس کے پتا سے بات کرنا تثہ اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ درگیو بھار کرنا شروع کر دیتے ہے اور شاریرک حملہ بھی کر دیتے جس کے کارن پوجہ کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجہ اور چندر کے بیچ دیرے دیرے کر گلت فہمیا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانی دی گئی تھی اس کا اُدھ پادن انیل شرمانی کیا ہے اس کا چھانکن حرمیت سینہ کے دورہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے سانگلہ کے دورہ سمپادن کیا گیا تھا اس کے گیت سنگیت سنجی درشا نے دیئے ہے اس فلم کی اُدھ پادن کی کمپنی شویتہ انٹرچین منٹ ہوگی رویس انٹرنیشنل کمپنی کے دورہ ایسے کی تھی اس فلم کا نیردیشن انٹر کمار کرتے نظر آئیں گے آج میں آپ کو دو ہزار ایک کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جوڑی کچھ انیجانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیر 26 نومبر 2001 کو ممبئی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم کو باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتور ایک جو نیلمبید پولیس ارکاری ہے کے خلاب نام سپنا کی ساتھ پریمی سے اور اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے جو چندر کے پرتی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گراب تار کرنا چاہتا ہے پوجہ ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پیتا کے ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے ماتا پیتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجہ چندر کو فون کر کے گمنام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے خود کو ڈریم گر واسطہ میں اچھ ہے چندر کی پیتا نے اسے چندر نام سے ایک انیو شادی کرنے کے لئے دھوکہ دے کر یہ پتا چلتا ہے چندر کو پتا چل گیا کہ پوجہ ہے تو وہ خوش ہو گیا تب بھی ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہے جب پوجہ کی ماتا پتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے تو اسے سوکر نہیں کرتے اور پوجہ کو کسی اور سے سگای کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی بیوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اس کے پتا سے بات کرنا تطھ اس کے گھر جانا شروع کی غلط فہمیہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانے دی گئی تھی اس کا اُتپادن انیل شرمہ نے کیا گیا تھا اس فلم کی گیت سنگیت سنجی درشان نے دیئے ہے اس فلم کی اُتپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دوالا اسے وطریت کیا گیا ریلیز کے داری 26 جنواری 2001 ہوگی اس فلم کی کل امبائی 160 منٹ سے ادھیک بنے والی ہے دیش اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے اپنا 9 کروڑ روپے رکھا تھا وقس آفیس کے انصال اس کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن اندر کمار کو نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جنگی کچھ انیہ جانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیئر 26 نومبر 2001 کو ممبائی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم کو باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی دیکھیں گے فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتور ایک جو نیلمبید پولیس ارکاری ہے کہ خلاب نام سپنا کی ساتھ بڑی مکہ سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو بھاگ گھر سے بھاگ نے میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجا اس کا سپنا کا ہی ساتھ دیتی ہے پوجا چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے اور اس کے پیار میں پڑ جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے جو چندر کے پر پہلے سے دویش رکھتا ہے پوجا ایک بڑے گھر میں اپنے اپری ماتا پیتا کے ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے مات پیتا سے ملتی ہے تو ہمیشہ بحث کرتے ہو یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجا چندر کو فون کر گم نام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے خود کو ڈریم گرل کہتی ہے اور اس کے چندر کو پتا چل گیا کہ ڈریم گرل پوجا ہے تو وہ خوش ہو گیا تب ہی ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہے جب پوجا کے مات پتا پتا ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلاتے تو اسے سوکر نہیں کرتے اور پوجا کو کسی اور سے سگائی کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی بیوستہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اس کے پتا سے بات کرنا تتھا اس کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ درگیو بھار کرنا شروع کر دیتے ہے جس کے قارن پوجا کے آنے پر چندر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پوجا اور چندر کے بیچ دیرے دیرے کر گلت فہمیہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانی دی گئی تھی اس کا ات پادن انیل شرمان نے کیا ہے اس کا چھانکن حرمیت سینے کے دوارہ کیا گیا تھا اس فلم کو سنجے سانگ کے دوارہ سمپادن کیا گیا تھا اس کے گیت سنگیت سنجے درشان نے دیئے ہے اس فلم کی ات پادن کی کمپنی شویتہ انٹرچین منٹ ہوگی رویس انٹرنیشنل کمپنی کے دوارہ جنواری 2001 ہوگی اس فلم کی کل امبائی 160 منٹ سے ادھیک بھارت ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجٹ اس فلم نے اپنا 9 کرو روپے رکھا تھا ورکس آفیس کے انصار اس نے کل 18.7 کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن اندر کمار کرتے نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جوڑی کچھ انیہ جانکاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیئر 26 نومبر 2001 کو ممبائی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم پر باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگے اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی دیکھیں گے فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتور ایک جو نیلمبیت پولیس ارکاری ہے کہ خلاب نام سپنا کی سادھ پریمی سے شادی کرنے مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو گھر جاتی ہے اس سپنا کا بھائی اتتی کرو دیت ہو جاتا ہے جو چندر کے پرتی کافی پہلے سے دویش رکھتا ہے اور کسی بھی اوسر پر اسے گراب تار کرنا چاہتا ہے پوجہ ایک بڑے گھر میں اپنے ماتا پتہ کی ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے مات پتہ سے ملتی ہے تو ہمیشہ بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجہ چندر کو فون کر گھر گھر روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی ہے خود کو ڈریم گر کہتی ہے اور اس چندر نام سے ایک انیو شادی کر لیے دھوکہ دے کر یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈریم گر پوجہ ہے تو وہ خوش ہو گیا تب ہی ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہے جب پوجہ کی مات پتہ ان کے رشتے کے بارے میں پتہ چلاتے ہے تو اسے سوکار نہیں کرتے اور پوجہ کو کسی اور سے سگای کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے چندر کو اس کی شادی کی بیوستہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور اس کے پتہ سے بات کرنا تتھ گھر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چندر کے ساتھ درگیو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فلم کو کرشنا وامسی کے کہانے دی گئی تھی اس کا اُتپادن انیل شرمہ نے کیا ہے اس فلم کو سنجے سانگلہ کے دورہ سمپادن کیا گیا تھا اس فلم کی اُتپادن کی کمپنی شویتہ انٹرچینمنٹ ہوگی ایرویس انٹرنیشنل کمپنی کے دورہ اسے وطریت کیا گیا ریلیس کے داری 26 جنور 2001 ہوگی اس فلم کی کل امبائی 160 منٹ سے ادھیک بنے والی ہے اس کی بھاشا ہندی ہے بجیٹ اس فلم نے اپنا 9 کروڑ رکھا تھا وقس آفیس کے انصار اس نے کل علاقہ 18 پوائن سات کرو سے زیادہ کی کمائی کی تھی اس فلم کا نردیشن اندر کمار کو نظر آئیں گے آج میں آپ کو 2001 کی فلم آشک کے بارے میں کہانی اور اس فلم سے جڑی کچھ انیجان کاری دلچسپ باتیں بتاؤں گا فلم کا پریمیر 26 نومبر 2001 کو ممبائی میں کیا گیا تھا آشک اس فلم کو باکس آفیس پر فلم کے دور پر گھوشت بھی کر دیا گیا تھا آگر اس ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے چندر اپنے دوست کو سپنا کے بھائی ماتور ایک جو نیلمبید پولیس ارکاری ہے کے خلاب نام سپنا کی ساتھ پریمیکہ سے شادی کرنے میں مدد کرتا ہے جب چندر سپنا کو بھاگ گھر سے بھاگ میں مدد کرتا ہے تو سپنا کی دوست پوجہ اس کا سپنا کا ہی ساتھ دیتی ہے پوجہ چندر سے پیار کرنے میں سفل ہو جاتی ہے چندر اور سپنا کے دوست کی شادی ہو جاتی ہے گھر میں اپنے اپری ماتا پیتا کے ساتھ رہتی ہے جب بھی اس کے مات پیتا سے وہ ملتی ہے تو ہمیشہ وہ بحث کرتے ہوئے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے پوجہ چندر کو فون کر کے گمنام روپ سے کال کرنا شروع کر دیتی